ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے وہ مجھے طاقت دیتا ہے سر میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے بھی طاقت دیتا ہے سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرا رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو حقیقی آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے چھے آٹھ مہینے کتنے قربیں گزارے ہیں ان چار مہینے میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر کی را دیا گیا سر میری فیکٹری میرے کاروبار بند کر دیے گئے ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر میرے آموں کے باگ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باگ سنبھالتے ہیں ان کا اٹھا کے لے گے میرے باگ بھی برباد ہوگے سر خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے میں آج تقریباً گیارہ مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریباً مارچ دو ہزار تئیس میں مشاہد صاحب میں آپ کی بات سارے سینئر جتے بیٹھے ہیں تاجادہ صاحب آپ کی بھی طرح تھوڑی سی اٹنشن بزینجو صاحب گیارہ مہینے بعد سر میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے اور یہاں ایموشنل سر نو مہین کا واقع ہو گیا سر نو مہین کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بچے لے کے در بہ در بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے ملک سے باہ جانا تھا چھپا کے اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر ساڑھے چار مہینے بعد امانگ آل بھائے کولیگز مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفینس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نومی کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سوں میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے چھے آٹھ مہینے کتنے کربیں گزارے ہیں سارے لوگ جہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر میں چھپا ہوتا تھا یہ باتیں کرنا آسان ہے سر آج آپ ریکنگی بات کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوئے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ریکنگ پہ لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی سر یقین جانے میں اگر ایک ایک رودات سنا دوں نہ آپ پریشان ہو جائیں گے ان چار مہینے میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر کی را دیا گیا سر میری فیکٹری میں نے کاروبار بند کر دیئے گئے ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر میرے آموں کے باگ کے اوپر جو مستاجر ہیں تو جو باگ سنبھالتے ہیں ان کا اٹھا کے لے گے میرے باگ بھی برباد ہو گئے سر اور اگر باز نہیں آئے جب میں چودہ دن کے بعد واپس آیا میری ماں کو فالج ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا شد مر چکا ہوگا لیکن آج تک کسی نے اس ایوان میں آواز نہیں اٹھائی سر میں ایجاد چودری کے لیے اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے اس کی تکلیف ہے مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میں اس کی تکلیف اب جانتا ہوں اور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا آج ہم پہ وقت ہے ایک دن آپ لوگوں پہ بھی وقت آئے گا یہ وقت دور نہیں ہے در تو بڑا لگتا ہے جی سر کہ باپسی پہ جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے سر لیکن سر اب بچا ہی کیا ہے سر وہ کہتے رہے سر کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے وہ مجھے طاقت دیتا ہے سر میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے بہری طاقت دیتا ہے سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرہ رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرہ رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے سبتر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فروری کو جب اس سے پہلے چھ مہنے میں نے دپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فروری کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ پہ جا کے سر وہاں سے پرچی بنواری تھی اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹے ہم ایک سو چھتے چالیس تک جیت رکے تھے وہ واپس سو پہ آگئی اور آج وہ سیٹے کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائیو تو پریزائنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرنگ آفیسر نے بغیر فارم فورٹی فائیو دیکھ کے فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے فارم فورٹی سیون ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تمہیں ریکاؤنٹنگ بھی ہوا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیمگل آئیٹ ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا دس عمران صاحب عمران صاحب ایٹ جائے سا ایتھکس ہے عمران صاحب عمران صاحب سا اگلی بات سنتے ہیں اب اس وقت عمران صاحب تشریف عزیشان صاحب بیٹھیں عمران صاحب عمران صاحب اپنی تقریر صاحب اپنی تقریر بٹن دبار تقریر صاحب صاحب اب اپنی باری پر بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہے کہ ملک میں وزیر آزم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیر آزم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا اپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تمہیں کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا اپا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت بشرا اپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر ٹائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان